محمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نابدو و ایک نستئید اہدن سراؤت المستقیم سراؤت اللذین انمتا علیہم غیر المغذوبِ علیہم وللزالین اللہم سلی علی محمد و عالی محمد و عجل فرج علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد دام حرم دی رات بھینت بھیرا دی کٹھے چھیکڑی رات میں انتظار نہ کروں وعدہ وفا ہو گیا چند جملے مصحب دے پڑھنا چاہنا پروان مقدرند ہے میں جتنی دیر پڑھ سا میری نوکریز کمی نو سی جڑے بہے گئے ہو ہر چیر ہے تے میری نگاہ ہے لاؤز ہنگن روان واسٹے کوئی پتھر نہیں ہوں دے میں یہ لاؤز کو تبدیل کر کے چاہا دھانتے دیکھنا چاہنا ہی دھرتی دے کتنے بند انجڑے قدر کرے سن کتنے جڑے زمین ملک بیٹھے راسن میں اکھڑا محرم دی رات جڑے حیک کر کروں دے ہو علی دیاں دیاں دے برکے دی چھیکڑی رات یہ میں تو حق بن دے اعداداری داری میں ہوں یہ رات کو حضرت امام حسین حصہ ہی تقسیم کیتا سنو دے بیٹھے ہو ہی کسا رات دا خیمہ دا خفیہ چکر لیس یہ جو میں کو ہر پاسوں فوجیں ویڑ گئی ہیں تا میرے نال چھوٹے چھوٹے بال ہیں دیکھاں تا سعی دیکھاں بال آلی امام آن دی کی میں پیڑی پتی کہیں کروان نہ آیا ہوئے تو میں نصیب نہ کاربلہ دے میدانی تاریخ بڑھ کے دیکھو کہیں مادہ تیرہ سالان دا پتری تو ان سے آلیو گردنو آلیو کہیں مادہ ست سالان دا پتری کہیں مادہ پانچ سالان دا پتری اور آخری عددار تک میں کو دل تے ہاتھ رکھ کے دساؤ شیعہ بیٹھے ہو با میں سنی بیٹھے ہو حوصلے تے جرہ دی کاربلہ دے میدان حد نہ مگ گئی میں کو ذکر دی کہ سمیں جڑی مادہ چھی مہینہ دا پتری او ماوی چھوٹی جھیں تلوار پتر دے ہتے لے کے یہ تیار رہاں ہیں کل قربانی دا دی الحمدللہ بھئی جتنے بیٹھے ہو مالا دے چنی آدھا دا تو حسین بادشاہ خیمہ دا خفیہ چکر لیا اے پدرگان دی ترتیبے جڑی میں پیا سنیندہ مقدمین دا کرین پڑھ دیلاندہ ہیں پہلا پہلا خیمہ ہے سبھیندہ حسین خیمہ چو منظر کیا دٹھے عرید دھی دوہاں پترہ کو مٹی تے بلہا کے درس دیندی بیٹھئے آدھی بیٹھئے ماللال تُساں کل میدان بھجنے تے اے سوچ کے نہ بن جائے جو اُساں امیر پیو دے پتر ہیں آنو محمد یاد رکھا ہے میں امیر پیو دے پتر بنا کے تو اکو نہ گھن نہیں میں نال گھن نہیں ہاں علی اکبر دا صدقہ تے میں کال تو اکو صدقہ بنا کے میدان بھجنے تُساں میدان وانے کے ہی میں لے نا بنے علی دے دوترے ہو جا فرے تیار دے پترے ہو ایک دفعہ وانے کے میدان اچھ ڈسائے سائی ساریاں رگ گاں چھ خون کہندے ہیں نالے میرے بچڑے اے نبھولا ہے تُساں خیر کہندہ پیتا ہے لاو سمجھا ہے بھئی قدردان دھرتی دے لوگ بیٹھے ہو بالا دن مان تاڑے حکم دی تامیل ہو سی ساکو خیر بخش بھئی کہنی حوصلے علی ماں آئے بھئی پاسے موکار کیا دیا خیر ہوں لے بخشے ساں جنہ تو آدھے اللہ ہاندہ سنساں اور آخری ادہ دار تک جڑا بندہ آدھے میں مجلس جمینہ تے میں گروہ وان نہیں آندھا لبز ہوندے لوہ وان باستے لبز ہمیں گیاں وہ کباری چیئے آدھا گیا تاڑی ایک خاندہ حضو ہو ویسی بال قدمہ دے ہاتھ رکھے آدھے نگر ہون نہیں بخشیں دی نا وات کال دے دیرہ میں تُوہا دی نا جو اکبر دا صدقہ بڑھا آکے گھن نہیں ہے امیر بندے بھائی دیں ستر دے ہے تک ہی نہیں کی تھی نا کھیر دا حق بخشیں ان رو نہیں بھائی میں کو سارے جواب دے حسین بھنے جان دے حسنے دیکھے خوش تھی آسینا بھائی یقین ہے خوش تھی آسین بھائی میری فوج تھوڑی ہے پر میرے بالان دے حسن پہاڑا تو بولا باپ بیونا پڑھ دے لان دے این بڑی خوشی دے نا لگا تو ٹو رہے اگلا خیمہ ہے سبیوہ بھر جائی دا میں نام پاک نہیں چاہونا جان دے ہوئے نا کیڑی بھر جائی جیڑے نوے جان دے میری جو نوکری ہے میں تاروف چاہ کریں نا حسن دی بیوہ قاسم یتیم دی ماہ منظر کےڑھے اے ماہ بھی تیرہ سالان دے پتر دا سار جھولی چپا دی بیٹھئے تے قاسم دے والا چو حد پھیر کیا دیے قاسم میرا بچڑات رہے سالان دا ہاں جیڑا یتیم تھی ہیں تاری یتیمی کو ڈا سال ہو گئے کہیں موقع تے میں بجھن نہیں لیتی قاسم انہا ڈا سالان ہی تکو پیو دی لوڑ پئی ہے میں پیو بن گئی ہاں کیری سونی ہے گی دیوے تکو ماہ دی لوڑ پئی ہے میں ماہ بن گئی ہاں میں ڈا سالان ہی تے کو کجھ نہیں مانگا نکتا آج میں کجھ مانگا میں کو خالی تے نہ بھولے سنو کاسم انہا دے حکم کر اما میری زندگی بھی تیرے تو قربان ماہ دے حکم ہونگن تو میں دیتے حکم کر تو مانگنا کیا چاہ دی بی بی آ دیے مانگن دی لوڑ نہیں میں بطول دی نو ہاں میں کو وقت مجبور کی تے دنیا دی کوئی شے نہ مانگ دی حسن میر دا پترے میرے نالوا دا کر کال حال اکبر ماہ کل ہووے تیڈی لاش دا پہ اے حق بن دے تو آریہ دا داری دا بھیج میں ہونگل کے گرنہ دے بیٹھے اکبر ماہ کل ہووے تیڈی لاش آوے جوانی ہمانے حقی میں بن دے جوانا کوئی دے دکھ سونن دا کاسے ماہ دے تیڈی حکم دی تعمیل ہو سی میں کوئی خیر بخیش تو ان سے یا لے ہو اے جلے میں اگلے جملے پڑھنے اے ہن میرے چاچے بزرگو آگ دے سید نیاب حسین شاہ دے دعا انہوں دے حقی جمانگ چھڑے سو ان شدادے دا صدقہ مولا انہوں دے درجات بلند فرم اے قبر حسین ہے نا میں ممبر پاک تے کھنا میں سات ملکاں جو بھین بھیرا مندہ ذکر کیتا ہے فخر میں کوئی گاہ لے میں دے چاچے دا ایو ہک جملہ میں دی زاکری کو لواتے تو میں دے کھنا چاہنا کتنے مندنی دھرتی دے جلے لفظ دے قدر کرے سن کتنے انڈڈے ہائے کرے سن کتنے انڈڈے دمین ملک بیٹھے راستن کاسے ماہ دے میں کوئی خیر بخش ہاؤس اللہ دیکھو ماہ دا ماہ دیئے انڈے بخشے سان جدہا لاش دیکھ سان تو ان سے آلے ہو چاچے انہا پردے رہا دیا پہلے ناد ناد جھولی جو ستا پیا جدہ ماہ کھا لاش دیکھ کے بخشے سان تڑے پکے اٹھی کھڑے قدمہ تے ہاتھ رکھ گیا دے کال بڑیاں خوش نصیب ماما حسین جنہ دے پھتران دیا لاش تا ہاؤس کاسے ماہ دے میں کوئی راج کے دیکھو میری لاش نہیں آمنی میری گفری باج کے یہ کوئی تا دیر لگ دیا دا دار دیروں مڈتے جی میں بسم اللہ کھا میں بسم اللہ کھا ماما میری لاش نہیں آمنی نصیب آلیاں ماما مندے پھتران دیا لاش آسن کال میری چاچا گنڈڑی گھرنا سی ماہ دیئے گھبرا نئی وعدہ کرنیاں کھیری ہوں علی بکشے سے انہوں نے بھئی میں کوئی تساں دا ساؤ ایڈی وڈی عمر دا تا کوئی نا تیرہ سالان دہا نا اجیم بالا رون دا جتھے سا آدھے ماں رون نہیں جیڑی شیلہ دی رات قربان کرن دی روین دا نہیں خوش تھی مین دے رون دی کیوں ہیں آدھیت تیری قسمیں تیری موت کو نہ رون دی رون دی این واسطے ہاں ما جو ہاں کال تکو موت دو ٹورنے مقاسے مجلس پورا ڈی ہونی ہے 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 حسین بھتری جے گو سیرے پاتے ہونی جلسے دی مجلس ہے نالے نماز دی وقفہ ہونے اوہی فردے حق بن دے حسین ہی تک کربلا دے میدانیچ نماز پڑھ کے آخری سجدہ دے کے نماز دیے میت رسی دھی دی شادی کر کے بھی زمانے کو درس دیتیس اپنی غربت دے بہانے نکیتے کر غربت کربلا دے میدانیچ حسین ڈس گی ہے بھامے گھار پانی نہ ہوئے دی جوانے ہی اندھی شادی کر ایمی علیکار سجدہ لے کے لس ہے کہیں دا ہیک مرونیے بندے کئی کئی ڈی ہارے نماز نہیں پڑھ دے حسین تا لس ہے بھامے اکبر دیا پوتر مرونیے اب آس دیا میرا کمر تروڑ بنے تے بھین دی چادر کو خطرہ ہوئی نماز دا وے لے نماز پڑھ مجھے کل وقت اگر ہوندہ تو میں دس ہاں وہاں جو ایکو فپیاں مہندی کی میں لئی ایکو چاچے سیرے کی میں پاتے ہون تو کچھ بند ہیں جیڑے شادی دے انکار کرے جیڑے آدھن نہیں ہوئی مجھے نمانکار بلاو ان کے دیکھ ساڑے واسطے تا درس دی جھا آج بھی کربلا ہے میں اپنی ذاکری دا پہلا محرم کربلا پڑھے اکھا نا لے کھایا کربلا دے ویچ آج بھی یوں ساریاں رسما منے غازی دے اللہم کو گواہ بنا کے پی آدھا ہو مہندی بنے گانہ بنے سیرہ بنے تیرہ سالہ دا جوان سونا سید شدادہ گول کے حسین دے قاسم دی شبیح بنے میں غلط بنا میں بار میں دا مجھ نے میں اکھی نا لے کھایاں اوہ حسین دی بیوہ دی دا ڈاج بھی بڑھے کتنے جلوز آدھن میں دی دے آج کربلا دے ویچو ساریاں رسما منے دن گناہ گا رکھا نا لے کھایاں تو ان سے یاریو محلت واک ویڈی کھاوے رات تک معلوم ہون دے کھایاں شاہ دے پودر دی شاہ دیے جیڑے ویلے آن دیے اکبر دی آزان واد پتہ لگتا ہے ہون چانج تے لٹ بہے ستہ ریہ زینچ رکھنی ہے ما پتر کو لجلت کے منگی ہے کال اکبر ما کل ہوئے تیڑی لاش آوے بس بھئی ہوگی آدم ہی دا دی پہلا شہید حاشمی اچوالی اکبر حسین اکبر دی لاش خیمت گھنے بابی اونا پڑ دے رامین انہوں قاسم آ دے خیمت چائے انہوں آئے ما ای پاسموں کیتا انہوں آئے ما ای پاسموں کیتا قاسم انہوں آئے ما ای پاسموں کیتا کہیں ادادار کو حل روان نا یا ہوئے ہار پاسوں قاسم مردائے ما روخ تبدیل کریں دیے یہ تو ان سے آلے ہو گردو نوالے ہو جہاں قاسم رٹھے نا جو میڈوڈے دی نہیں امی آسمان دوڈے کیا دے میڈا اللہ سچا دھن یتیم کوئی نہ ہو ہاں جائے دے دیلی جدار دے ہوں دے موچ دا بے باس آئے نکل گئے یتیم کوئی نہ ہو یہ فطرہ دا عمل ہے کوئی یتیم بال ہوئے نا تے او کو کوئی کجھ آکھے تے نالالہ بندہ بھوئے احساس تا ناکھے چا مادے سامنے بھائی کو کجھ ناکھا کروئے یتیم یتیمی دا لاؤز ماں پر داشت نہیں کریں دی بابیں انہیں پڑھ دے راندے ہیں اگے پوٹر دو ڈے دھی نہیں جڑا آکھ ہز یتیم کوئی نہ ہو گالیچ بھائی پاک لاندھی ماس چوم کیا دیا تے کو کئے آکھ ہیں تو یتیم یتیم نصد واہ تیڑا پیووی میں ہاں امیر بندہ بھائی نے ہے تک ہی نہیں کیتی تیڑی ماہوی میں ہاں کاسے مادے اماکی میں یتیم نصد واہ ہر ناز میں دے پوری کرنی ہاں آج میں دو ڈے دھیوی لیں ماہ دی اکی میں دیکھاں اجھ رات تیڑے کو لیو کچھ منگی ہیں اوڈے اکو بھار دی ماہ اکو بھار دے خون نال والاں تے مہندی لئی بیٹھی ہے توں جیننے تلو ریکھاں کجمہ تے ہاتھ رکھ گیا دے کلے پاسے بنیا تو ساں لیں دے نیوے جڑا چاچے دو وینہ کند کر کے رون دے میں گواہ دے تک موت دو گی میں ٹو رہاں تے دے ٹو رہاں نالو میں دے دون نقصان ہیک پردے سیج ملی دھیبے وہ ہوئے سی بیا میرے موئے بھرا دے گھر کو جندرہ ہوئے سی بی بی آ دیا من چاچے کو میڈو سڑ تیڑا چاچا میں کو ماہ سڑے لے میں اجازت گھننے دیا کاسے من کے چاچے کو رسے چاچا ہمیں یاد کیتا ہے میں دے ڈاڑے ہونا ہیک باندھ پڑھ دے رہنے ہیں نونا دے درجات دی بلندی واسطے پڑھنا چاہنا جڑا آکھے سنا ہمیں یاد کیتا ہے گالیچ بہیں پاکے شاہ فرمایا مڈا کاسم بچڑا شاہ اللہ تونتا جیویں جگتے فرمینن چاچا تیڑا جیندہ ودائے ہونتائیں بچڑے دی تاگتے فرمینن موت جو وینے میں قویر حسن آ یاد ودائے جڑا دید پھندی تاڑی پھگتے ہار چہرے تے ملی نگاہے آدنو ہون کیویں اجازت تے کو ماؤ دینے ہاں تاڑی مادے آکھے ہون بھئی ہاک بھی جوانہ دے مرنے دے مصہ بھی میں جوانہ دے سیدہ پی اپڑنا جوانو ہون میڈے کو پچھو سیا دادا جنہ چاچے جواب رتے کاسم دی کیڑی حالاتے ٹکنا ودہ مرنے دے دعا ودہ منگ دے میں ڈالا زمین پھٹ ونجے ہون میڈے جیوان دے فیدہ نہیں زمین پھٹ ونجے میں ہونے مر ونجا کہیں کہیں والے مدینے دے مو کر کے آکے بابا توں جو ہوئے آ میں کو منتاں تا کہیں دیا نہ کرنیاں پو میں جو لیاں چاہ دے تے ذکر سنن لگے ہو تے میڈے دل دے دعا ہے شالہ اے ذکر بار ہن دے آون تک سن دے رہا دے ہونا پڑھا نانا تجھے مائی کو ہکتوید بدھایاں زاکرین علماء پڑھ دیں اے تاڑے بابیدہ لکھوئے اے اوکھے بہلے تاڑی مشکل کو شائع کرے سی سیہا سنیوں میں تاڑے کو پچھدائیں دے کو لاؤکھا بھیلہ ہو سنگدہ ہے ہاں توید حرکت کی تھی کاسم کھولا توالیاں وزدیوں ہیں اکھان دی کزمیں اے توید نہیں اے خوننا لکھا اے امام حسن دے امام حسین دے نام خاتا میں ستنہیں پڑھ کے سنے ساں جیڑیاں ستنہ ہوتے لکھیاں ان کاسم دی دید پر یہ خوش تھی گئے اُبالے قدم چاہ کے چاچے دے کولا کیا دے چاچا تے کوہونی جازت دیونی پوسی حسین آدے ماء کل وڈی سفارش گنے کاسم آدے وڈے بھراد خاتای کچھ بندے ان جنا ہے کیتی ہے میں کو ذکر دی کسامیں حسن دے خادا نائے حسین تلیاں ڈے کے مٹی دو اٹھائے کاسم دے گالی جو بھائی پا کیا دے اگ بھائی کن جو بالے توانیاں لاشاں میں چاہ ساں تے میڈی لاش سیادہ دے میڈے دیل دی حسراتے میں چانہ آج کوئی میڈے ہوا تونے جڑا میڈی لاش میڈی بھیند خیمت گنم مجلس تے میڈے ہی سیدھی ہو گئی فرمینن میڈے بھراد ختم کلے ان سمجھے سنو بندے جڑے اے جان دے جو حسین دا اکبر سونا کتنا ہاں کیوں بھائی پوتر تا پیو دی اکھان دا نور ہون دے نا این دا تا یوسف کو لی سونا پوترہ اے بی باپے اندے لاؤزن کے دی ادف دی داکری یہ جڑیوں کر گئے نو پڑ دے رہن دے ہیں خات پڑھا نس پیل یک ہی نال پھرس وات مدینہ دا موں کی تس آدھے شکورے تا دا خات میں کو ہون ملے اگر آئی تا دا خات تکھی تا نالا وہاں تا دی کسامیں دید میری اوال دی مک گئیے جڑے والے دی اکبر دے سینے جو بھل چھی گئے جی اوپے ہمیش ہیں جی اوپے ہمیش ہیں جوانی ہماری میں بسم اللہ دید میری نوکر دید میری اصنویر اوال دی مک گئیے جڑے والے میں کل ہی اکبر دی لاش چاہیے وات خات پڑھا نے پہلی پہلی ستر تے لکھویا حسین مڈا ویر تو لے دا ہمیں عرب دے ودے امیر دے کھانانے ہیں نسان امیر کتنے حسین امیر دا مانے کو تا میری امیری دا ہوں والے پتہ لگیا جلہ میں کاسم کو پرنامہ امیری تا میں اپنی ہوں والے دسان میں ارشان دے کھانے منامہ ہون میں دیئے حسرت توں پوری کریں میرے بچڑے کو بن رہا بنا میں نا لکھویا اب ہاں میں ہکلا دے دا ہو دے حسین آدھے حسن آہ ایک دفعہ دیکھتا سہی بچڑا سہرے پاتی کھڑے دوچی ستر تے لکھو علی اکبر دی جاگیر اچھ کبر دی جھاڑے میں کیا لکھو ہے بھئی علی اکبر دی جاگیر اچھ کبر دی جھاڑے میں میں جتنی دیر پڑھے نہ کڑا منت کیتی ہے نہ منت کران دا دیا پر جڑا گلا لاؤز پڑھنام اے مریضا کری داو کھا جملے با میں سیاداں ہاتھ بن کے منت پیا کرنا این جملے دی تساں قدر نہ کیتی میں کو ذکر دی قسمیں دل اچھک درد رہے ویسی وقت جنگی وفا کی تھی تا حاضریاں ہونی ہیں نا جملہ مری دا کری دا اکھائے مری ہر چہرے تے نگاہے اشارہ میں کرنے قدر دے آپ کرنے ہیں لو جی ستر تے لکھو اکبر دی جھاڑے میں ذکر دی قسمیں تری جی ستر تے لکھو اگر تر اکبر دی جاگیر اچھا جھا گھٹ ہوئے وقت تو گھبنا میں نہیں حسین ملہ بچڑا کٹھا تھی کے سام پھوستے حسانہ دے منات کرے نا اتنی جھاڑے چھوڑے ماہی کا گھنڈی راکے شاہ جیو پہ ہمیشہ حاکی میں بندہتواری عزادہ داری داری میں بچھوڑا ہونی کہیں دو لیکھاں سارے جو پرنام دے بیٹھے فرمین دن دل نہیں آدھا دل نہیں آدھا تک مہود دو ٹو را پریڈیاں وڈیاں سفارشاں جو گھننا ہے لگا من ماہ کو آگ تک تیار کرے گھوڑے تے سوار میں آپ کرے سا ماد خیمہ چائے اما اجازت مل گئیے حوصلہ دے کربلا دی مادا دیے وقت میں دو کیوں ہیں اکبر دو کیوں نے گیا اما میں اپنی مردی نال نایا اما میں کو چاچے بھیجے وان ماں کو چھیکڑی سلام کالا بی بی آ دیے دیں تے کو بھیجے میں کو ماں سڑیں دے امامہ در آج سمجھ گئی ہیں کاسم چاچے آج ہی واسطے بھیجے میں کو ڈاس بن ری کو لہاک مہار بکشوائی کاسم ادھکی میں بکشوائی امامہ کسر آمانی دردان لوگ دیٹھیا وہی میرے سامنے اما کی میں بکشوائی امامہ کسر آمانی حاک مار کی میں بکشوائی موت دی جازت کی میں گھننے بی بی آ دیے گھبراندہ کیوں میں سخی پیو دی 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 جل میں نال جل دی لج پال دی دی میں اجازت گھننے دی ڈوہیں ماں پوتر ٹرین غلط پڑھا میں بارویندہ مجرم جیٹا ڈوہیں پہنچے نک بار دی بھین مٹی دے بیٹھی وال کھول کے خاک روا کے بھین بیٹھی کریں دی ایو میں ڈاک بارویر بی بی آ دیے تو اندر ناوے اندر ناوے مددر مہندی آلے ہاتھ دیکھ مرینہ مرونے میں پہلے مہندیاں کو بھرا دی مکان نے دیا جل میں انواد دھنوات لگاوے سامنے ناوے کانڈ پی چھوکھنے ہون کاسم کھڑ گی ہے ماں خیمان دے اندر آئی ہے ڈوہیں بہنوں دے گالی جبا کے آ دیا دکھیا تو آڈے اکبار دے وڈے ارمان تو سے آلے ہوسین دی دیا دیا چاچی توڑ جا جیڑی بھیڑ دے اکبار دیا بھیرا مرونے او بھیڑ دے جیوڑ کونوں دے کاسم دی ماں چاگر دے اشارہ کر کے آ دیا ہون لانکھا بڑے حوصلے نال حوصلے نال میری نوکری میں راج کے پڑھ سا ہون لانکھا کاسم خیمان دے اندر آئے چاچا ماں دے سامنے نہیں آیا کان پی چھوکھاڑ گے ہون پڑھنا میں منظر بناویں لادناں تے کاسم کان پی چھوکھاڑ گے میری سینڈوں دے گالی چوبائی کٹی ہیں میری دھی میں منے میاں آج اجڑ گئے ہو پرہیں تا سخی حسین دی دی اگر ہی اجڑے وے لے تا دے تا کوئی سوالی سوال کرے خالی تا نولے سے نا چاچلا کک باٹر ونین کنے آخالی نولے سے کاسم دی میں آ دیا وط میں ڈوڈے ایکھ میں پھنڈا لئی مہتیا بی بی اے دیا میں ڈوڈے ایکھ میں سوالیں بڑھ کے امیر بندے بھائی جڑا ہے تک نہیں کر سکتا اما تو سوالیں نے تمہیں تمہیں مہمہ دا حکموں دے زندگی مانگ میں ہسین دی دیاں تے کوز زندگی ویڈے شو کیا مانگنا چاں دیئے حکم کر بی بی اے دیا میں ڈی مانے دیئے وط دری منات کرے دیا ہیگ دفا کان پی چھو ڈے ایکھ اون جے لے تیاں لے بیٹے او سائن دی دی ڈٹھا دوارے شروع دا کلائے کجما تے آت را کیا دیا سمجھ نہیں آن دی دے کل پوچھ ڈے لٹی میں آ رو دا ایک بی بی اے دیا ہاں کمار بکشو آوان آئے آ دیا پکشی بیٹھیاں مڈی ہار چہرے تے نگاہے مو دی جازت منگاہے آ دیا ڈٹھتی بیٹھیاں بیا کوئی اکم نئی مڈی دی میں یہ دو منوانی آئے پنجان لگی ہے حسین دی دی ہتاں کو کابو کیتے نا چاچی آپڑیاں دو منوانی آنی ہیگ میڈی مان کاسے مدی میں آ دیا کیری مان میں بی بی آ دیا بچڑے کو میڈو ساڈ میڈا میندی آل ہاتھ بچڑے تے ہاتھ اچھ دے اپنے بچڑے کو آنکھ میکو بی کئے رشتے تے کھڑائی ونے اوہ جیندہ نا پیکا رہے ونے اوہ جیندہ نا ساورہ میڈی نا کونیچ کمی نا سی بڑے حوصلے نال مجلس میں دی سیدی ہوگئے جتنے بیٹھے ہیں میڈے دا پیاں ہار دی آکھ دا وضو ہوندہ پیاں اجازت مل گئی حوصلے نا لگ لے وین سنو غربت گھٹے بات بات جو پنے دےو ذکر دی کسامے میکو لکھ دفاع پڑا مہتا پردہ راساں پر واتوی تا ٹور گیا اجازت مل گئی اجازت مل گئی ایڈا چھوٹا ہا حسین ہی کو چاہ کے سوار کی تھا پہ رکابان تک نینان دے پہ رہا تیرا کابان حسین گانڈھ دیتی دعا دے کے ٹورا مکہ دا پیاں مہتا جنگ نا پڑ دا شہادتی پوری نا پڑ دا ہیک جملہ سونچا بیٹھا کاسم میدان چاہے تکسیم ہوگا کربلا دے جتنے بھی شہیدے میں کو علام دی کسام اے تاریخ ہے جڑی میں پیاں پڑ دا جتنے بھی شہید کوئی گھولے دی زین تو انجلتھے کوئی انجلتھے گیندے بازو نال لین انجلتھے کپر حسین دی کسامے وید کربلا دے شہید کاسم جڑا آدھ ہی لتھائے آدھ ہی لتھائے پاوے سجے کبیلتے حیان نے آیا اوٹھے کھوڑے بھجاوڑ لگ گین سمدھے تلو کاسم دوین اے یتیم نواز یتیم سمیجھ کے ایک منات یتیم مطلعون تکوہ ستاک پر اسگر داو میڈی تا تلو ہمیا خوال آوان چڑے چوپ کر کے بیٹھے تڑ پائے تڑے پکیا دے کڑانا سڑا میڈے پھاس گئے پائے امیر بند ہے بھئی امیر بند ہے تھکانا لہا میڈے خون ہی نہیں یہ تک حکم لے وہ میں پڑھ دا رہا اور تلوہ آس وعدہ وفا ہو گیا اتنا بھی تاری محبت بڑھا گئی کوئی غال نہیں کوئی لالچ نہیں دعا گھننیاں ہی تے مل گئی اے انکار کے بھتری جائے دی لاش چاہیے خیمہ چوب اللہ ہے ان ماما تساں سمجھائے بھین خیمہ دے دروہ دے تکڑیے بی بی یادیا آفتہ آئے کاسب کیوں نہیں آیا سیادہ دے کھین آیا بی بی یادیا دفنا چھوڑیا دفنا مار دا نائے مٹی تے چھنائے پیر دے گالی چھوڑا باک آدھے چھے تفان دے کابل لاش چھوڑ دی آدھا پانوی چھوڑ مائے تفنا اے مائے کو کوئی حصہ ماتم کار تنے مزا بھی چھوڑے دے روان دا حق کدہ ہو گیا کھوڑا باہد لے سی ہون روان دا حق کدہ ہو گیا ماتم دا حق بچتے آدھا کرو میں ممبر چھوڑا زندگی دا کوئی پتہ نہیں روان دیا کھانا جیڑی دو آمانگو کبول ہوں دی دو آمانگی کرو شلک کہیں دے پوٹر جنل کہیں دیاں دیاں نو سیادہ دے مینی دیکو گھرنا ہو فیزا دیا جڈا میں سڈن واشتے گیاں آتا ہاتھ و دی مرے دی آئی فیزا دیا باپا پیا سڈن دیا دیا پہلے دزا اللہ شاہ دے ویڈ کی لے کرید اما باپے کو آکتو بہر وان میں وارس دی لاشتے آن دیاں ہون توالے ماتم دا جملہ حسین بہر گئے پانری وارس دی لاشتے آئی دکھنا دے کے دیا اٹھی جاگوے سیریاں والے آ کوئی خیر دی خبر سناوے ہا لیکھ دفاپن لائلہ میں ڈھیر بنجھے دیتھین کبر حسین تکھنا جنہاں دی شادی کو تری تری سال ہو گئے اتھر باس آج بھی مانی کے دیکھو انہاں دے گھار شادی آلا سیرہ مجود ہوں دے گانا مجود ہوں دے تیڑھا پتھار دا دل نہیں ہے ہی کرا دی پر نہیں ہے ای ڈھیو جڑ گئے ٹکنا دے کے دیا تیڑے سیرے خواہ کی جرال گئے توانے گانا مابس اللہ لیکھ دا فاک زندگی دا کوئی پتہ نہیں بھائیو ہکو مسلا ہین ڈھیر ہین ہکے تے چھنے اندھا پیاں ہاتھ ڈے تھا کتنے ان جڑے اللہ پہنے ایوی مات تنگاشتے اے پردہ لگا ہوئے میں ڈے تھا پیاں مجلسی چمیران دیاں تھیاں غریبانیاں تھیاں گھڑوں ٹوریاں کو یمیر دی تھی جمانوں کوئی غریب دی تھی مجلسی چمیٹی تے بیٹھیاں نئی پتہ لگ دا میر دی کیڑھی دی غریب دی کیڑھی دیاں پتھار دا دی لائی کانکار چار مین کیتے نیس کاسیم کوئی چواب نئی نکتا پنجوائی ہو جیامین کیتے سار ڈکنے لفائے کا کھئے فارے دی لاش دنے کیا دیئے اوی امیر دا پترے جاگتا سائی تاکو ملان خریب دی تھی ای اے هدی پکساولی مارے جاہے تاکو ملان بیرہ آموی ای اے میکو داستا سائم مجھے موسیقی 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 موسیقی